بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتطم باللسانی یفقہ قولی آمی خواتی نظرات آپ دیکھیں کتب انلائن اور میں ہوں غلال کتب اور آج ہم ہیں مہر آباد شریف میں جو کہ سید ابو محمد امام شاہ صاحب کا دربار اور دیتی ہے یہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں کے حالات کیسے ہیں لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں کس طرح سے باتیں کرتے ہیں جو گندی نشین ہیں ان کا مزاج کیسا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھئے کہ جہاں کا مال ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت مالدار آدمی آیا اور وہ بیٹھا تھا تو ایک فقیر بھی آیا اور جب وہ فقیر آیا تو مالدار آدمی نے اپنے لباس کو اپنے گرد سمیٹ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ تُو کس بات سے دراتا اس بات سے دراتا کہ اس کی غربت تیرے لباس کو نہ چھو جائے یا تجھے اس بات سے ڈر لگا تھا کہ تیری امارت جو ہے وہ اس غریب آدمی کو پاس نہ چلی جائے اس نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ دیر بعد اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میں مال جو ہے یہ اس غریب آدمی کو اس فقیر کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اس فقیر نے اس مال کو لینے سے امکار کر دیا یہ کہہ کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ پہ قربان لیکن اگر میں نے اس کا مال استعمال کیا تو میں بھی کہیں مجھے ڈر ہے کہ میں بھی کہیں اس جیسا نہ ہو جاؤں جیسا مال ہوتا ہے جیسا رزق ہوتا ہے جو لکمہ ہوتا ہے وہی آپ کا کردار بنتا ہے یہ درگاہیں جو ہیں یہ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں لوگ یہاں پہ آکے اپنی حاجتیں مانگتے بھی ہیں اور حاجتیں پوری بھی کرتے ہیں خواتی نظرات میں بڑے جرت سے بات آپ سے کہہ رہا ہوں اگر یہ درگاہیں اس ملک کا مزاج نہ ہوتی تو شاید آج جس بھی جتنے بھی ایمان کی کیفیت اور حالت میں ہم ہیں شاید اس سے بہت کم تر ہوتے آئیے صاحب مزار سے بھی اور صاحب مزار کے خاندان والوں سے بھی اور وہ لوگ بھی جو یہاں پہ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ کچھ لینے کچھ مانگنے آئے ہیں سب دوستوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بس تو چھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی خادم صاحب بہت سے لوگ جو آتے ہیں ظاہر ہے اپنی منتیں لے کر اپنی پوائشات لے کر اپنے دل میں بہت سے ایسی دعائیں جو کہ شاید کسی سے بھی نہ بتا سکیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کیا گئے رکھتے ہیں لیکن در جو ہے وہ اپنے مرشد کا لیتے ہیں بہت سے دوست ہیں ہماری صاحب آپ کا نام بابا جی سید محمد انور شاہ شاہ صاحب آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کیوں آتے ہیں یہ اپنا گھار ہے یہ گھار ہے اپنا تو یہاں پہ رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں اس کو ہی کام کرتے ہیں ہونے سے بڑے ہوگے ہونے آپنا اللہ اللہ مسکتے دیاد اللہ اللہ کرنے دیا ہے حضرت آپ کے ہاں سے تشیف لاتے ہیں مضوفرگڑ سے اور کیا لینے آتے ہیں یہاں سے فیض لینے آتے ہیں کس طرح سے یہ مارا پیر خانہ ہے یہ زندگی میں ہمیں فیض ملتا تھا اب سال کے بعد بھی ان کے اولاد ہیں یہ ہم اس پہ آتے ہیں الحمدللہ فیض اسی طرح جاری ہے جو بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قصد کی حضرت عطا کرتا ہے فیض آپ کو کیا ملتا ہے یہاں سے جس کو آپ لینے بار بار آتے ہیں یعنی دونوں چیزیں ملتے ہیں دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی ملتی ہے دونوں ملے آپ آپ کی ایسی کون سی ایسی خاص دعا ہے جو کہ یہاں پہ قبول ہوئی جو بھی ہم نے مانگا یہاں سے ہمیں وہی ملا ہے الحمدللہ دنیا میں بھی ہمیں اتمنانِ قلب ملا ہے ان دعاوں کی صدقے علم بھی ملا ہے دین کا بھی علم ملا ہے اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے بے حساب کیا بہتی خوبصورت بات کی جس میں بھی مرشد ہوتے ہیں یہ مرشد ہمیشہ اپنی تمام خواہشات وہ سرنڈر اور سمٹ کرتے ہیں اپنے مرشد کے اور یہ مانتے ہیں پوری مانداری سے مانتے ہیں کہ جو ہمیں ملا وہ ہمارے مرشد کی لسبت سے اور دعا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدقہ اہلِ بیعت اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے ملا حضرت آپ کا نام میرے نام حاضر اللہ جاتا ہے آپ کہاں سے آئے میں بھی کوئی زفرگر سے آئے ہوں تو آپ کیا مانگنے آئے جو کچھ ہم مانگ کہ ہمیں گوئی ملتا ہے میری نارین اولاد نہیں تھی تو میں نے ان سے دعا کرائی آپ نے فرمایا کہ آپ ملاد شریف کا جلسہ منعائیں آپ کو انشاءاللہ اولاد ہوگی ملاد کروائیں اولاد کرائیں اولاد ملے گی میں نے ایک سال ملاد کریا دوسرے سال مجھے بچہ آتا اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے بچیاں تھی بیٹا نہیں تھا آپ پہ اس بات کا یقین ہے کہ اگر اس سال ملاد نہ ہوتا تو اولاد نارینہ نہ ہوتی نہیں دیرنے والا تو اللہ والا ہے دونوں کا نام بھی بتلایا پہلے بڑے بیٹے کا نام آپ نے اللہ داد رکھنا ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام مولا داد رکھنا ہے دونوں بڑے بیٹے کا نام میں نے رکھنا ہے اور وہ ماشاءاللہ جوان ہے اور لاک لاک دیر دیر ایک مہینہ کماتے یہ مشہد کا کردار ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ایک سفارشی کا کردار ادا کرتا ہے حضرت آپ کا نام مجاہد اکبال مجاہد آپ کہاں سے آتے ہیں مزفرگر سے آپ بھی مزفرگر لے ہیں جی جی اور آپ یہاں پہ کیا لینے آتے ہیں میرے دادا جان نے پیر امام شاہ سے رحمت اللہ علیہ سے دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نارینہ اولاد دے تو پیر امام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعا کی اور کہا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا اس کو نشانی ہوگی اگر وہ نشانی ہو تو سمجھ لینا مرشد کی دعا سے ملا اور وہ کیا نشانی تھی وہ نشانی اب بھی ہے اب بھی حیات ہیں یہاں گردن پہ گلے پہ لڑکی ہے اتنی لمبی وہ اب بھی لڑکی ہوئی ہے اب بھی حیات ہیں اوہ الحمدللہ مرشد کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارا چچا جی پیدا ہوئے اور ان کا نام بھی آپ نے بتا دیا تھا کہ عبدالقادر ان کا نام رکھنا عبدالقادر اس کا نام رکھنا اچھا یہ چمبی کی بات تو نہیں ہے معاملہ تو یہ ہے کہ جب مرشد نے کہا اور انہوں نے نشانی بھی بتائی اور ویسا ہو بھی گیا تو یہ ہوا تو اللہ کی مرضی سے اللہ نے الہام دیا قشب دیا مرشد کو کیسے پتا تھا یہ راز جو ہے یہ اللہ اور مرشد کے درمیان میں ہے حضرت کیا نام آپ کا محمد افضل محمد افضل حضرت صاحب آپ کہاں سے تشیف لائیں ہاں جی مان ملی سے اچھا ماشاءاللہ اور کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر قوانیاں سنی ہیں یہاں پر ناتیں سنی ہیں یا کچھ اور بھی کرنے ہیں ہاں ہاں بھی کرنے ہیں زیارت کرنا ہے پیران و شدی زیارت کرنا ہے اچھا اگر فرض کیجئے کسی سال نہ کریں ہاں جی تو کیا ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ مشرف کے پاس آنے سے اللہ نے دعائیں تو قبول کرنی ہیں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے لیکن جو سکون قلب ہے یہ ان کی منزل بن جاتے ہیں یہ ان کا راستہ بن جاتے ہیں سب کے لئے بہلکہ لئے اسلام علیکم حضرت خریصے ہیں آپ آپ کے اسم کرامی اللہ کا کرم آپ کے اسم کرامی میرے نام سید شمس الدین بخاری ہے بخاری صاحب آپ یہاں کہاں سے آئیں کس سید میں ہوں تو اسی علاقے جنہاں لودھرہ کا لیکن تقریباً اٹھا اٹھا اٹھیس سال سے لاہور میں رہتا ہوں اور آپ وہاں سے تشریف لائیں جی میں وہاں سے حاضر ہوں لہور میں اتنے اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ لودھرہ کیوں تو تشریف لاتے ہیں یہاں پہ کیا رہتا ہے ان تمام بزرگ بھی وہ بھی سارے برسروں چش ہیں بے شک لیکن میرے مرشد کریم ہے حضور امام الواسلین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ میں ان کا دست بیعت ہوں اور ان کی زندگی میں ہم نے جو کچھ ان کا علمی مقام دیکھا ہے ان کی ہم نے جو تقوی اور تحارت دیکھی ہے بڑی خوبصورت بات کیا اور ان کا زندگی بھر حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر آپ کی اتبائے کامل کرتے ہوئے دیکھا ہے یہی والائد ہے فرائض تو فرائض سنن تو سنن مستحبات اور واجبات اپنے مقام پر سرکار نے کبھی بھی مستحب بھی ترک نہیں کیا کبھی مستحب پر اور حرام اور مقروحات اپنے مقام پر آپ نے مستبع چیز سے بھی احتراز کیا ہے اور ساری زندگی پاکیز میں گزاری ہم نے آپ کو ہمیشہ اس طرح دیکھا ہے گردن جو کی ہوئی ہے اور پھر مقلوق آپ کے آگے جو کی ہوئی ہے علم کے باہرے بے کنار تھے اور عمل کے بھی بے مثال تھے اور نصب میں بھی آلہ تھے کیونکہ سید ہیں اولادِ علی ہیں اور نسلِ نبی ہیں سیدہ زہرہ پاک کے لختِ جگر ہیں باہرہ ان سے جن کا تعلق اور تمثق ہو جائے انہیں کیا خطر ہے دنیا میں بھی کامیاب بخاری صاحب عام طور پر مرید جو ہے وہ اپنے مرشد کو ایسے موجزات سے منصوب کرتا ہے یا ایسے معاملات سے منصوب کرتا ہے جو کہ ان ہونے ہوں اگر اس کی دعائیں قبول ہوئیں لیکن آپ نے جتنا بھی تذکرہ فرمایا یہ این ایک کردار ہے جو کہ سنتِ رسول ہے بہترین دشمن جو ہے وہ بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھے جاتا ہے یہ کردار کی یہ ہمارے ہاں جو مرشد اور مرید کا رشتہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنت پر چلتا ہے جی بہرحال مرشد کامل کا جو طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہے کہ سرکار علیہ السلام کے نقش قدم پر چلانے اتباع کامل کا نمونہ بن کے مرید کو دکھانا کہ مرید بھی اس طرح اپنی زندگی بسر کرے لیکن یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی میں کوئی عملی کمدوری ہو بھی اللہ ان کو بھی ہدایت دے تو ان کو ہدایت بھی دے اور نسبت بھی کام دے جاتی ہے نسبت بھی کام دے جاتی ہے نسبت ہے تو اللہ نے فرنا کہ کن تم خیرہ امت ہیں خیر صاحب بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ بلند فرمائے عمر خضر عطا فرمائے حضرت اسلام علیکم کیا نام آپ کا فیر؟ عبدالغفور آپ کہاں سے تشریف لاتے ہیں؟ ملتان سے حضرت آپ کے سلسلے میں آتے ہیں اور کیا لے کر جاتے ہیں؟ مرید حضور کیولا پیر حافظ کمردن شاہ صاحب کا جو پوتے ہیں پیر امام شاہ صاحب سے تو ظاہر ہے کہ ان کے کمال عقیدت صرف ایسے اندھیت طرح نہیں ہے ہم نے جو آنکھوں سے دیکھا ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کی شمعات اگر مرشد جو ہے وہ ایسے کرامات نہ کرے تو کیا پھر بھی وہ مرشد ہوگا؟ نہیں اس طرح نہیں ہم کرامات والے تو مرشد ہوتے نہیں ہیں کامر مرشد تو وہ ہوتا ہے جو جذب رکھے جذب رکھے سنت پہ ہو سنت پہ پابند ہو ہر اس کے ادا بولنا چلنا اٹھنا پھرنا رسول اللہ علیہ السلام کے سنت کے ساتھ ہو ہر ادا جو رسول اللہ علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہو وہی کامل کی ہو بے شک بڑی خوبصورت آپ نے پاہ دیا حضرت آپ کا نام؟ میرے نام خدا بک آپ کہاں ترچیف لائے؟ میں یہاں لو درنسل حضرت ساروں نے سفید امامیں ماندے ہیں آپ نے رنگین کیوں ماندے ہیں؟ مسیح میرے ایک مزاج ہے مزاج ہے؟ خراچی میں رہا ہوں تو وہاں سننے گئے یہاں پہ آپ ترچیف لاتے ہیں آپ دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں درست نینے کے لیے آتے ہیں کچھ لینے کو آتے ہیں کچھ دینے کو آتے ہیں لنگر ہوتا ہے کوالی ہوتی ہیں آپ کو سب سے زیادہ چیز کیا اچھی لگتا ہے؟ یہاں کی چیز یہاں کے جو بزرگ ہیں ان کے روحانی توجہات اور ان کے روحانی توجہات میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ غیر ارادی طور پر کجھ اچھائیں ہیں جو میرے اندر اوت کر کے آ رہی ہیں آپ کے نام بھائی؟ کاری محمد اسلام شاہد کمری ماشاءاللہ کاری صاحب آپ یہاں پہ ہوتے ہیں یا آئے ہیں کہیں سے؟ میں ملتان سے آئے ہوں گی اور خاصم خاص کیا چیز کھینچ کے لائی آپ کو؟ اللہ نے فرمایا اے لوگو ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان اللہ کی بہت بڑی دولت ہے لہٰذا اس دولت کو برقرار رکھنے کے لئے قائم رکھنے کے لئے اس پر استقامت کے لئے اولیاء اللہ کے سائے میں آنا اور ان کے ساتھ نسبت لگانا ایمان کی تقویت ہے اور سمتی ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں قائم رکھے آمین حفظ نظر یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور سب لوگوں کے اپنے بیادتے سنی سب لوگ ایک ہی وجہ سے آتے ہیں یا تو ان کو سکون قلب ملتا ہے روحانیت ملتی ہے ان کو توجہ ملتی ہے اپنے مرشد کی میرا یہ گمان ہے میرا گمان یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شہ بھی نہ ملے تو یہ جو درگاہیں ہیں یہ جو خانکاہیں ہیں یہ ساری خانکاہیں جو ہیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں محبت کرنے کے ساتھ یہاں پہ لوگوں کو کھانا ملتا ہے اور کھانا جو ہے وہ بھی ایسا عالی ملتا ہے کہ شاید ہم اپنے گھروں میں ایسا نہ کھا سکیں یہاں پہ جو رزق اللہ نے جاری کیا ہوا ہے جو یہاں پہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں جاری کی ہوئی ہیں یہ وہ پیغام ہے میرے خیال میں جو کہ اصل اسلام ہے کہ دل جوڑے جاتے ہیں یہاں پہ وہ دل مرشد اپنی دعاوں سے جوڑے وہ دل جو ہیں وہ لوگوں کے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے سے جوڑے وہ دعاوں سے جوڑے وہ کوالیوں سے جوڑے وہ ناتوں سے جوڑے وہ جیسے بھی جوڑے وہ دل جوڑے جاتے ہیں موسیقا موسیقا شاہ مردان شیر جزدان قوتِ مردگار خواتم صرف بہت سے درباروں پر جائیں تو یقین کہ یہ سونے کی تاروں سے بنیوں چیزیں آپ کو ملتی ہیں مجھے نہیں پتا آپ کی قیدت اس دربار سے کتنی ہے لیکن یہاں کے دربار کی ولایت یہ ہے کہ سادکی کا عالم یہ ہے کہ سوائے ان شیشوں کے اس دربار میں اور کوئی کام نہیں ہوا یہاں پہ جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ سیمنٹ کی دیوار کے اوپر کوئلے سے لکھے ہوئے ہیں یہ سادہ سی چادریں پڑی ہیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہاں کہ بزرگوں نے ولیوں نے اپنے پہ نہیں لوگوں پہ پیسہ خرچ لیا یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جس طرح لاہور میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ہاتھ بڑھا رہی ہوتے ہیں کھانا لینے کے لیے یہاں پہ لوگ تمیز سے زمین پر بیٹھے ہیں اور کھانا ان تک پہنچایا جا رہا ہے اور کوئی معمولی کھانا نہیں ہے بہترین روٹی بہترین شوربہ بہترین گوش جو ہے وہ ان تک پہنچایا جا رہا ہے یہ اگر عبادت کا حصہ نہ بھی سمجھا جا ہے تو یہ عقیدت کا حصہ وہ ہے جس پہ خدا تعالیٰ کے رسول نے جو حدیث فرمائی کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے اتھی چیز رکھتی ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے حضرت اسلام علیکم آپ کے اسمیں گرامی سید کتب علیکم کتب صاحب یہ فرمائی ہے کہ یہاں پہ بہت سا محول جو ہے وہ ایک ایسا ہے جیسے جو کہ درباروں پہ نظر نہیں آتا مثل یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت بات تمیز بیٹھے ہوئے ہیں لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کھانا ان تک پہنچایا جا رہا ہے اور یہاں پہ عرائش جو ہے دربار میں وہ بالکل سادہ ہے یہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بیشتر اس ملک کے درباروں میں مزاروں میں نظر نہیں آئیں گے رقم جو ہے وہ درباروں پہ لگتی ہے لوگوں پر نہیں یہاں پہ رقم جو ہے جو نظرانہ آیا جو بھی کہیے وہ لوگوں پہ لگ رہا ہے صاحب مزار پہ نہیں پہلے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے میرے داتا سید امام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیر محرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے مرید بھی تھے یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے ان کی ہدایات کا جو آپ نے جہاں جو سادگی دیکھی ہے یہ ہمارے بزرگوں کی ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ ہمارے والد صاحب چچا صاحب بھائی صاحب اور یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو اسم گرامی سید جعفر علیہ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ بزرگوں کے ہاں جو خان کہیں ہیں یہ ہمیشہ تاریخ میں درس دیتی تھی تعلیم دیتی تھی لوگوں کے لئے سرائے ہوتی تھی کیا آج بھی یہی کردار ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے ہمارے بیر صاحب حضرت بن مہرنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ بھی سرائے موجود ہیں لنکر کا انظام بھی ہے درس کا انظام بھی ہے ہمارے بڑے بزرگ حضرت سید امام شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے ساٹھ سال اٹھونجہ سے اوپر ساٹھ سے کم کچھ آپ نے یہاں درس حدیث درس قرآن دونوں دیئے آپ نے دونوں صاحبزادوں کو آپ نے بارہ میں سے کچھ چھوٹے تھے باقی ساروں کو آپ نے پڑھایا سب کو علم حدیث علم قرآن سے نوازا شاہ صاحب علیکم پورا نام شاہ صاحب سید احمد قبیر بخاری ماشاءاللہ بخاری صاحب یہ فرمائے کہ جو روحانیت ہے اس کا قلب سے تعلق تنہائی میں ہو سکتا ہے یا مرشد ضرور چاہیے مرشد ضرور چاہیے مرشد حدیث ضرور چاہیے اور اس کے لئے اللہ جللہ مجدہ نے ارشاد فرمایا سورہ قحف کے اندر وَسْبِرْ نَفْسَكَا جُوڑ لے تو نفس کا اپنے آپ کو اے اللہ کس کے ساتھ جو گئے فرمایا مَعَلَّذِينَ مَا کا مَنَحْ سَنگِتْ مَعِيَّتْ صُحْبَتْ اللَّذِينَ اس میں موصولہ ہے ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو پکارتے ہیں ذکر کرتے ہیں ربهم اپنے رب کا بِالْغَدَاتِ وَالَشِ غَدَاتِ کہتے ہیں صبح کو عشی کہتے ہیں شام جو صبح اور شام میر یاد میں سرمست رہتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْحَهُ چاہتے ہیں عارض مند رہتے ہیں وجہ مُکھڑا چہرہ حوزمی راجح اللہ کی طرف جو اللہ کے مُکھڑا تکنے کے عارض مند رہتے ہیں بیدارِ الٰہی کے مُتمنی رہتے ہیں تصوف ایک ایسا مسلم روحانی نظریہ ہے جس میں حلول ہمہ اوست اور ہمہ از اوست کی دور اذکار تعویلیں لا یعنی ہیں بے شک بے شک شریعت طریقت حقیقت اور معرفت بز میں تصوف کے روشن چراغ علم عمل اخلاص کا عمل اظہار خانسانِ خدا چشم زدن میں آنکھ کے جھپکنے کی دیر میں لوگوں کو شرابِ توحید کے نشے میں سرمست کر دیتے ہیں خوبصورت بات کی کیا خوبصورت بات کی اور کیا لذت بات اور رسولِ عربی کا گہوارہ ذاتِ بے حمتہ کا مسکن بنا دیتے ہیں اور خواتین عزیز یہ جو ذکر ہے نا کہ ان کے ساتھ اپنی نسبت رکھو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ہو مولاِ کائنات روزے رکھے ہوں کھانے والا آئے تو دیا جائے فقیر کو پھر دیا جائے قیدی کو پھر دیا جائے یتیم کو تو اس کا عجر جو ہے وہ مولاِ کائنات کو دنیا میں نہیں ملتا اس کا عجر یہ ملتا ہے کہ قرآن میں آیتیں اترتی ہیں اور یہ دنیا جب تک قائم رہے گی یہ واقعہ اور یہ عجر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہنچتا رہے گا کچھ اور دوستوں سے بات کرتے ہیں حضرت آپ کا نام عبداللہ خان عبداللہ خان آپ کہاں سے تشریف لائے ہم کوجش کوئٹا سے آئے آپ یہاں پہ تو کیوں آئے آپ یہ سانہ کا آسا مرید ہے یہاں پہ آکے کیا مانگتے ہیں یہاں بھی بس اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ ہم ہر وقت غلامی رسول میں رہے یہاں کیا بات ہے کیا خصورت بات دیا ہے آنا مرشد کے پاس ہے مانگنا خدا سے ہے اور مانگنی غلامی ہے یہ رسول کیا بات ہے یہ غلامی رسول ہے آپ کا نام عبداللہ مانگنی میں درباری نات خواہ میرا بات شریف اچھا سب سے زیادہ اچھی نات ناتیں تو ساری اچھی ہیں ہماری آنکھوں کا سرما ہے سر کا تاہ جائے مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب سے زیادہ عقیدت سے کون سی نات پڑھتے ہیں عج کار دے کرم میرا رکھ لے بھرم یا امام ایلی سرکار تیرا وسدہ رہے درب مرشد پوکم تیرے در تُو اج کھالی نئی جانا صد کا پیر محمد سیندہ میں جولی وچ پانا صد کا سییت احمد سیندہ میں جولی وچ پانا لج پال مرشد غم خار مرشد باہوں پھاڑ کے میں نوی اجتار تیرا بس در درب اس کھالی سیندہ کے بعد صرف ہوگا آمین حضرت کیسی خوبصورت بات ہے کہ ہر جگہ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے شہروں کا مزاج ایسا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے یہاں کے لوگوں کی اپنی محبت اور سادگی یہ ہے کہ کہتے ہیں محمد سائی سائی جو ہے وہ سر کا تاج ہے جب آپ سائی کہتے ہیں تو محمد میرے سر کا تاج ہے یہ محبتیں ہیں آپ دروس سے کہیے یا اپنی مادری زبان میں کہیے بات زبان سے نہیں اس دل سے نکلے گئے مزاروں کے اوپر درباروں کے اوپر بہت سے رنگ ہوتے ہیں کہیں لنگر کا رنگ ہوتا ہے کہیں دھبال کا رنگ ہوتا ہے اس دربار کی اوپر لنگر کا رنگ تو بہت ہے یہاں پہ کوالی کا رنگ اور یہ کوالی کا رنگ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ شاعری کی نسبت سے اپنی محبت کا اپنی قیدت کا اظہار جو ہے وہ اپنے مرشد سے کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ بھی بہت سے ایسے دوست بہت دور دور سے آئے ہیں نہ صرف کہ سننے کے لیے بلکہ کلام پڑھنے کے لیے بھی آئیے ان کا کلام اور ان کے دلوں کا جو حال ہے وہ مختلف شورہ کے جذبات کی نظر اور اس کے وسیلے سے سنتے ہیں کہ یہاں پہ اقیدت کرنے والے نہ صرف کہ اپنی مرشد سے بلکہ کوئی ایسا شخص درباروں پہ نظر نہیں آتا جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو آئیے ان کا کلام سنتے ہیں موسیقی 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 آپ کے نام بھائی؟ نظر حسین حضر آپ دربار پر کب سے آرہے ہیں؟ تقریباً چالی سال سے یہاں آرہے ہیں چالی سال سے آرہے ہیں اچھا آپ کا درباروں پر بڑا نظر ہوگی کہ درباروں پر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ درباروں پر اعم طور پر لوگوں کو حال بھی پڑتی ہے اور تاویز بھی کیا جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں تاویز لکھ میں آیا جو ہے یہ واقعی علاج کر دیتا ہے؟ جی یہاں پہ جو ہے نا تاویز لکھنے کا طریقہ کا ہے میرے مرشد کامل حضرت پیر امام شاہ صاحب رحمت اللہ لائے آپ اس شرعہ کے مطابق تاویز لکھے دیں اور قرآن و حدیث کے روح کے ساتھ بڑی مہربانی بڑی مہربانی حضرت آپ سے عرض کروں گا درباروں پر حال پڑتے ہیں لوگوں کو یہ حال کیا چیز ہوتی؟ کیوں پڑتے ہیں لوگوں کو؟ محترم یہ ایک قلبی قیفیت ہے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے اور جب مرشد کامل کی ناظر کرم ہوتی ہے توجہ ہوتی ہے تو دل کی قیفیت تبدیل ہوتی ہے تو وہ وجدانی قیفیت آ جاتی ہے تو یہ حال ہے بہت شکریہ حضرت بڑی خوبصورت ہے آپ نے پاک کیا جبھی تو آج میری آنکھ میں عشقوں کی ہے رمجم عشقوں کی ہے رمجم کوئی بندہ تیرے در پر جہاں سو رول دیتا ہے میرے مولا در توبات اس پر کھول دیتا ہے حضرت نظر ہم موجود ہیں محمد امام کے دربار پر اور بہت سے ان کے چاہنے والے اور اگر ان کے خدمت گزار کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا حضرت زفر شاہ صاحب السلام علیکم حضرت خانکہوں پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خانکہیں جیسی پچاس سال پہلے تھیں ویسی ہی پچاس سال کے بعد بھی ہیں وہ یونیورسٹیاں نہیں بن سکیں وہ وہ ادارے نہیں بن سکیں جو کہ پاکستان کی وہ خدمت کر سکتے جو کہ شاید ضرورت ہو آپ اس سے متفق ہوں گے؟ خانکہی نظام کو بتفصیل اگر آپ مطالعہ کریں تو یہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہمیشہ قیم رہا ہے ہم جسے گا بیٹھے ہیں یہاں اگرچہ یہ اس وقت آج سے تقریباً ساٹھ ستر سال پہلے بلکل پانچ چھ گھروں کی بستی تھی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جو مدرسہ ہمارے صاحب مزار میرے دادا جی حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بنایا وہ اس قدر مقبول عام تھا جیسے میں نے عرض کیا کہ دور دراز سے طلابات جو ہیں حصول علم کیلئے یہاں آیا کرتے تھے اور صرف دینیات کی تعلیم نہیں یہاں دینیات کے ساتھ ساتھ معقولات معقولات میں علم فلسفہ علم ریاضی علم فلکیات اور اس کے ساتھ دیگر بھی بہت سے علم جو ہیں وہ یہاں پڑھایا جاتے تھے حضرت اگر اجازت دیں تو ایک طرح بیٹھنے تقلانی کر رہا ہوں یہ فرمائی کہ یہ سارے علم جو ہیں یہ درگاہوں کے اور یہ خانکاہوں کا زیور ہیں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن پاکستان میں مسلکوں نے بھی بڑا پروان چڑھا لیا اپنے آپ کو اور ہم ایک طرف کے ایک طرح سے بہت زیادہ شدت پسند لوگ بھی ہو گئے تو کیا درگاہوں سے اور خانکاہوں سے پیغام لوگوں تک عام آدمی تک نہیں پہنچ سکا؟ اصل میں جہاں شدت آ رہی ہے وہ لوگ ہیں جو خانکاہوں سے دور ہو گئے خانکاہوں کا پیغام آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے زنبی وہ محبت کا پیغام ہے ہمیشہ پہنچ رہا ہے اور صبح و شام کالاللہ کالرسول ہی کر رہے ہیں اور پیغام امن و محبت دے رہے ہیں اکثر اوقات کچھ لوگ میں سب لوگ تو نہیں کہہ سکتا کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید مقدر میں تھوڑے سے کھوٹے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وسیلے کا تصور جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے قریب ہے آپ اس بات کو کیسے جسٹفائے کرتے ہیں؟ پہلی جماعت دوسری جماعت تیسری جماعت اور پھر یہ تیہ کرتے ہوئے آگے پہنچتے ہیں پھر کہیں آپ کو جو ہے وہ ذہنی کشادگی حاصل ہوتی ہے تو خانکہوں میں بھی اسی طرح ایک نظام ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ خانکہا جو ہے وہ لوگوں کو صرف اپنے سے منسلک کرتی ہے وہ بذریہ توصل خود خدا سے منسلک کرتی ہے ایک منزل ایسی آتی ہے ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں انسان جو ہے وہ اس انداز میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ہمارے پیر صاحب کا ایک شعر ہے کہ جس طرف میں نظر کروں وہاں تو ہی دکھا لیاں دیتا ہے تو اس حوالے سے پھر وہ سب کچھ محب ہو جاتا ہے میٹ جاتا ہے وہ گوڑشی میں ایک شعر پڑا جاتا ہے جب نفی کل ہوئی ایک حرف لا سے پھر حق ہی نمودار ہوا لاکھ ادا سے یہ ہوتا ہے صلی اللہ جو صوفیاء کے ذریعے آزل ہو سکتا ہے ڈریکٹ انسان نہیں پہنچ سکتا حضرت آپ سے ہی بات پوئی جا سکتی ہے بہت سے لوگ جو ہیں ظاہر ہے ہر چیز کے لیے آپ کو دنیا کے کوئی وسائل جو ہیں وہ بنانے پڑتے ہیں یہاں پہ بھی ماشاءاللہ تعالی آپ کا جو بہت بڑا میں کیا کہوں اس کے لیے میرے پاس وہ مناسب لفظ نہیں ہیں جتنی محبت سے اور جستجو سے عدب سے عقیدت سے آپ کے مریدین یہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں وہ روکیاں لالا کیوں کو پیش کر رہے ہیں ٹوکرے لالا کیوں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کھانے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کعبہ خوبصورت ماشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بغیر مانگیا آپ کو مل جاتا ہے میں نے اقریر میں بھی ذکر کیا تھا ہمارے دادا جی رحمت اللہ علی خاندانی طور پر طریقت والے تھے لیکن ان کو اللہ پاک نے جس قدر زیادہ استعداد عطا فرمائی تھی جس قدر استعداد عطا فرمائی تھی ان کے لیے اسی طرح کا ایک بہت بڑا کام رہبر چاہیے تھا اور اللہ کے حکم سے انہوں نے خود بخود روحانی رابطہ کیا ان کو خواب میں زیارت کرائی اور بھلایا ہمارے حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو حضرت سینہ پیر میرلی شاہ صاحب نے خواب میں زیارت کرائی آپ کہیں جا رہے تھے کسی بزرگ کی زیارت کے لیے تو خواب میں آپ نے زیارت کرائی اور پھر اس قدر قیفیت تاری ہوئی کہ آپ کے موں پہ جاری تھا جس پر تیری نظر پڑی وہ کیمیا ہو گیا ٹھیک ہے جس پر تیری نظر پڑی وہ کیمیا ہو گیا تو صبح اٹھے مستی کا عالم تھا واپس ہے اس وقت بھاولپور میں استاد صاحب کو پاس جا کے بتایا کہ اس اس حلیہ کے بزرگ نے مجھے زیارت کرائی ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا بھی وہ گوڑا شریف والے پیر صاحب ہیں وہ آ رہے ہیں پاک پتن شریف بیشتی دروازہ کھولا کرتے تھے آپ آئیں میں وہاں آپ کو لے جلوں گا وہ ساتھ لے گئے پانچ محرم کو جب بیشتی دروازہ کھولا آپ نے ان کی زیارت کی تو وہی خواب والی استی تھی وہی مسجد اولیاء میں بٹھا کہ آپ نے بیعت فرمایا اور روحانی فیض سب کچھ عطا فرما دی دے دے میرے مولا نیا مجھ کو شعور زندگی دے دے میرے مولا درباروں کی اوپر ہر دربار پر تلنے لیکن بہت سے ایسے دربار ہیں جن کے خاص سلسلے ہیں جیسے چشتیا سلسلہ ہے یہ توجہ اور مراقبے کی طرف بھی رجحان فرماتے ہیں یہ فرما دیجئے کہ یہ کیا شعہ ہے اور اس کا دین سے کیسے تعلق اور نسبت ہے توجہ کا اور مراقبے کا دین اس کے ساتھ تعلق یہی ہے کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہی وآلہی 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 نے اس سلسلے کو جاری فرمایا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ جانتے ہیں باقی حباب بھی جانتے ہیں مولا علی پاک کی ولادت کے بعد یہ آغوش نبوت میں چلے گئے سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سرکار نے ان کو پسند فرما لیا اپنے آغوش میں لے لیا اور پھر وہ سارا توجہات اور سلسلہ ان کو عطا فرمایا پھر انہی سے یہ سلسلہ سیدنا امام حسین کے ذریعے اکلا اور ایک حضرت سیدنا حسن بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ سے اکلا وہی توجہ پر آگے روحانی طور پر آگے منتقل ہو رہی ہے اور کیا متک وہی بزرگوں کا یہ سلسلہ منتقل ہوتا رہے گا آپ کے خیال میں جو آج کا زمانہ جا رہا ہے جس طرح کا کہ ٹیلی فون کے اوپر ساری دنیا ہے اس وقت اور فون جو ہے وہی کائنات لگتا ہے اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے یا ماں باپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے یہ جو درگاہیں ہیں یہ جو خانکاہیں ہیں یہاں لوگ مرشد کو سننے کے لیے آتے ہیں اور اگر مرشد پردہ بھی فرما گیا ہے پھر بھی اس کو سننے کے لیے آتے ہیں اس کو ہمیں اور رواج دینا چاہیے اس کو اور بڑھاوا دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمتیوں کو عدب سکھایا ہے عدب کرنے کا حکم دیا ہے اور طریقت میں تو ویسے بھی عدب ایک اہم چیز ہوتی ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت شاندار بات کہی تھی کہ بے عدب محروم ماند از فضل رب از خدا خواہم توفیق عدب بے عدب محروم ماند از فضل رب بے شک کہ جو بے عدب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے اس لیے ہم اللہ سے ہر وقت عدب کی توفیق مانگتے ہیں بے شک بلکل یہ بات ضروری ہے کہ عدب کی زیادہ سے زیادہ تعلیم دی جائے حضرت آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پر دعا فرمائیے اس ملک کے لیے اس ملک کی کامیابی کے لیے اور اس ملک پر جو دہشتگرد جو ہیں ان سے ہمیں نجات ملے آپ سے درخواست دعا فرمائیے یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو اولیاء اللہ کے فیض سے رنگ دے یا اللہ ملک میں بد امنی دہشتگردی اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب سے مسلمانوں کو نجات اتا فرمائیے آمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد میں انتہائی ممنون شاہ صاحب آپ کا میں تمام دوستوں کا بڑا ممنون شاہ صاحب حدیعتاً یہ بات آپ سے جاتے ہوئے رخصت ہوتے ورز کر رہا ہوں ایک صحابی جا رہے تھے کشتی کے اندر تو وہ درود پڑھتے چلے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کشتی کے ساتھ ساتھ ایک مچھلی جو ہے وہ بار بار ساتھ ہاری اور تیر رہی ہے تو آپ نے موقع اچھا سمجھا آپ نے اس مچھلی کا شکار کر لیا جب زمین پر پہنچے تو اس مچھلی کو گرم کرنے لگے تو وہ مچھلی جو ہے وہ تلی نہ جائے ان سے تو آپ شکایت لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ دیکھئے میں اس مچھلی کو آگ پہ رکھتا ہوں تو یہ مچھلی جو ہے یہ تلی نہیں جاری ان کے دل میں گمان تھا کہ شاید کسی کی کوئی نظر نہ لگ گئی ہو میرا خیال ہے یہ میرا گمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو دنیا کی آگ کی بات کرتا ہے جس میں درود سنا ہو اس کو تو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی اللہ کرے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے یہ درود جو ہے یہی نجات دلائے دیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خواتی نظرات اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کو سانیہ دے اور سانیہ باتنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی